موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ آج 31 اکتوبر آج کی تاریخ زمانے بیٹھ گئے کل کی بات لگتی ہے 31 اکتوبر 1986 حیدر آباد پکہ کلہ گراؤنڈ میں ہونے والے جلسے کو سمجھنے کے لیے ہمیں 8 اگست 1986 نشتر پارک کے جلسے کی تاریخ کو دیکھنا پڑے گا اور 8 اگست 1986 کراچی نشتر پارک کے جلسے کو سمجھنے کے لیے بچھرا زیدی ایکسیڈنٹ کیس کو سمجھنا پڑے گا جہاں سے مہاجروں کا اتحاد کا آغاز ہوتا ہے تحریک تو اس سے پہلے سے جاری تھی 84 سے اور اس سے پہلے ایپی ایم ایس سو 78 سے ایک جدوجہد تو تھی مگر وہ جدوجہد بہت لیمیٹڈ تھی اور محدود تھی مگر پوری قوم کا مجتمع ہو جانا وہ واقعہ بنا بچھرا زیدی کیس اور اس کے بعد کام ہوتا رہا علاقوں میں سیکٹرز یونٹس زون بنتے رہے اور اس کے بعد پھر جو بڑا پروگرام ہوا وہ ہوا نشتر پارک میں جہاں پنڈلیوں پنڈلیوں اور ٹکنوں ٹکنوں سے اوپر جو ہے وہ برستی بارش توفانی بارش میں پورا نشتر پارک جلتھل ہو گیا اور ٹھیک اس کے تین مہینے کے اندر اندر 31 اکتوبر 1986 ہیدر آباد کا جلسہ رکھا گیا اب دشمنوں کو یہ دیکھ کر جو ہے وہ پریشان ہو گئے کہ ایسی بارش برسری اور ایسی قوم متحد ہو گئی ہے جس نے پاکستان بنا دیا تھا تو انہوں نے سازشیں کی اور پہلا وار جو ہوا سامنے آکے وہ 31 اکتوبر 1986 سوراب گوٹ پہ ہوا اب اس تاریخ کا ہم بھی حصہ تھے وہ ان پانچ بسوں میں ہم بھی شامل تھے جو کہ سوراب گوٹ سے آگے نکلیں ہمارے سامنے ہی سارے واقعات ہوئے شہدتیں ہوئیں اور ہمارے ہاتھ خون میں لتھڑے ہوئے اور ہماری شٹے خون میں اور وہ خون کی گرمی اور اس کی ایک طرح کا تعفون آج بھی محسوس ہوتا ہے کیونکہ پہلی مرتبہ ہم انداز سے اس سے بابستہ ہوئے اسے دیکھا اسے سمجھا اور پھر ہم نے ہیدر آباد کا سفر کیا ہیدر آباد پہنچے تو ہیدر آباد ہمارا پہلا سفر تھا جب ہم ہیدر آباد پہنچے تو پھر پکا مارکیٹ چوک کیونکہ ہم ہیدر آباد کی گلیوں سے واقع نہیں تھے اور ہم تین سو چار سو لوگ تھے جو کہ کافلے کی صورت میں وہاں پہنچے تو مارکیٹ چوک پہ پھر ہم پہ حملہ ہوا وہاں بھی ساتھیوں کی شہادتیں ہوئیں اور اس طرح ہم لڑتے بھڑتے جو ہے وہ پکا کلہ گراؤنٹ میں پہنچے وہاں تقریریں چل رہی تھیں اور پھر وہاں سے سٹیج سے یہ کہا گیا کہ آپ نے سپر ہائیوے سے نہیں جانا ہے نیشنل ہائیوے سے کراچی جانا ہے چند بسیں ہماری نکل پائیں اور ہم مشکل سے پہنچے تو پورا شہر رات کو ہم دو وجہ جب کراچی پہنچے تو آگی آگ تھی اور پہلی مرتبہ کراچی نے یہ منظر دیکھا تو یہ تاریخ بتانے کی ضرورت یہ ہے کہ نوجوان نسل کو پتا چلے کہ یہ ہوا کیسے اور آج کی تاریخ جو ہے یہ تسلسل تھا اس جانب جہاں ہم نے کشت و خون کے جو ہے وہ دریا عبور کرنا شروع کی اور اس کے بعد ایک نارکنے والا سلسلہ ہے اور بہت سارے واقعات ہیں جن کی تفصیلیں جیسے جیسے ان کی تواریخ آتی ہم پیش کرتے رہتے ہیں تو جناب یہ 31 اکتوبر 1986 جمعہ کا دن تھا کیونکہ اس وقت جمعہ کی چھٹی ہوا کرتی تھی اور جمعہ رات کا ہارپ ڈے ہوا کرتا تھا تو یہ جمعہ کا دن تھا اور ہم سفر میں تھے اور ہیدر آباد اس طرح سے پہنچے اور یہ سب تفصیلات تاریخ میں موجود ہیں کہ پہلی شہادتیں جا ہوں ہی وہ سراب گوٹ کا چوک تھا اور حصہ ہیں ہم اسی تمام تاریخ کا تسلسل کا اسے سلسلے کا اور یہ نوجوان نسل کے حوالے ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم بھولے نہیں ہیں کوئی بھی تاریخ آئے کوئی بھی حصہ آئے تو ذہن میں زندہ رہتا ہے اور لگتا ہے کل کیسی بات ہے اور بس وقت اور زمانے کی تبدیلیاں ہیں کہ آج ہم کس جگہ پہنچے ہیں بس ہمیں تو اس پہ یقین اس پہ اعتماد ہے بس لہو کا بہنا کبھی رائے گا نہیں جاتا جو ہاتھ کٹ کے گریں گے نقیبے جا ہوں گے جو سر زمیں پہ گریں گے وہ آسمان ہوں گے انہیں پتا ہی نہیں انہیں خبر ہی نہیں وقت جب بدلتا ہے خاموش کوہ بھی شولے اگلنے لگتے ہیں جو دوسروں کے گھر جلانا چاہتے ہوں خود اپنی آگ کی حدت میں جلنے لگتے ہیں ہمیں تو اپنے بدن کی ذرا نہیں پروا ہمیں عزیز ہے آواز کی بقا یارو ادو مٹائیں گے آخر کہاں تلق ہم کو ادھر ہے آتش نمرود ادھر خدا یارو جو تیر نکلے وہ سو ایک کما نہیں جاتا لہو کا بہنا کبھی رائے گا نہیں جاتا سلام ہیں اکتیس اکتوبر انیس سو چھاسی سانہ پکا قلعہ ہیدر آباد چوک مارکیٹ چوک اور سراب گھوٹ کے شہادہ کو سلام تحسین السلام علیکم ورحمت اللہ